مہتران جنار جمیل گونڈل والا صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنوع ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائیٹ اہل سنت ڈوٹنیٹ پر یاد پرمائے آپ نے چل اہم سوال کیے انشاءاللہ ہم آپ کی تسلیق کرا دیں آپ نے پوچھا کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہوں جو کہ مرکز شہر سے پائنٹالیس کلومیٹر دور ہے لیکن کراچی کا حصہ جمعہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ گلشن حدیث جاتے ہیں بس کا انتظام کالیج کی انتظامیاں کرتی کالیج میں نماز کے لیے ایک الہیدہ جگہ بھی مقتص ہے جہاں زہر اور اثر کے نماز ہوتی اب کالیج کی انتظامیاں نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کالیج کے اندر ہی ادا ہوا کرے اس کے لیے انہوں نے ایک امام کا انتخاب بھی کیا آپ نے سوال یہ کیا کیا کالیج میں جمعہ ادا ہو جائے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ جامعہ مسجد میں پڑھنا چاہیے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کالیج کی بانڈری کے باہر دو مساجد ہیں لیکن راستہ پندرہ منٹ کا ہے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعہ آپ گلشن حدید میں ادا کرتے رہے یقیناً وہ آپ کا جمعہ صحیح ادا ہو گیا اگر آپ کے کالیج نے کسی عذر کی بنا پر یا آپ کی سہولت کے لیے اگر اپنے یہاں کوئی جگہ مختص کر لی اور امام کا تقرور بھی کر دیا کہ وہ نماز جمعہ پڑھا ہے اور آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کالیج کی انتظامیہ سے اذن عام لے لی گی اذن عام کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی اگر جمعہ پڑھنے کے لیے باہر سے آئے تو کالیج کی کوئی انتظامیہ اس کو روکے گی نہیں تب جا کر کہ آپ کا جمعہ جائز ہوگا اگر آپ نے یہ قبضن لگائی کہ بہر کا کوئی آدمی مزید میں نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اذن عام نہیں ہوا یعنی یہ کہ جس کی طریقہ چاہے وہ آئے اور جمعہ پڑھ لے تو یہ اذن عام نہیں پایا جائے گا جب اذن عام نہیں پایا جائے گا تو ایسی جگہ میں جمعہ کی نماز آدھا نہیں ہوگی آپ نے فرما کہ باندی وال کے باہر دو مساجید ان کا راستہ پندرہ منٹ کا ہے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی جو شریح مسئلہ بھی ہے کہ آپ اگر وہاں جمعہ آدھا کرنا چاہیں تو اس کو اذن عام دے دیں یعنی ہر آدمی وہاں آئن کر کے نماز پڑھنے لگے چاہے لوگ نہ آئیں لیکن پھانٹک کھلا رہے گشت کھلا رہے اور جس کا جیچاہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے ایک بات اور ذہن میں رکھی وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ کالی یا کوئی ادارہ آج کل کے دور میں سیفتی کے طور پر کے باہر کے آدمی کو برداشت نہیں کرتا یہ ایک بات درست بھی ہے لیکن آپ اس میں یوں کر سکتے ہیں کہ جمعہ کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے تو صرف جمعہ کے دورانیہ میں آپ ایک بینر بہر لگا دیا جائے کہ یہاں جمعہ کی نماز اتنے بجے ادا کی جاتی ہے اور اذن عام ہے جو صاحب چاہیں یہاں آن کر کے نماز پڑھ لیں تو ایسی صورت اگر اختیار کر لی گئی تو اب آپ کا جمعہ درست ہوئی موسیقی موسیقی